موسیقی 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 ہے کہ ہم لوگ انٹیپائیٹک لیں گے ہی لیں گے یہ جو سمجھدار لوگ ہیں ابھی بھی ہیں جو جو اس طرح کے جو چینل ہے اتنا انفرمنٹیو چینل ہے آپ کا کہ یہ بہت ساری باتیں لوگوں کو پتا چل گئی ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اب جو دیکھا ہے کہ میں کافی عرصے سے پبلک آویرنس کا کام کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے لوگوں میں بہت آویرنس آئی ہے اور آویرنس آنے سے مراد میری یہ ہے کہ لوگ کنسرن ہوئے ہیں اپنے صحت کے مطالق کہ بھائی مجھے معلوم ہونا چاہیے بہت سے لوگ مجھے مجھ سے خود رابطہ کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے کہ یہ ہو رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے یا شہر میں یہ پرابلم چل رہا ہے تو اس کی بچاؤ کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بم بلاسٹ ہو جائے اس کے بعد ہم کاروائی کریں تو یہ غلط ہے بم بلاسٹ ہونے سے پہلے ہی اگر اس کی روک تھام کر لی جائے اس کے تمام چیزوں کو تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے اگر ہمیں مثال کے طور پر ہمیں جیسے میں بات کر رہا تھا کہ نزلہ زکام اگر ہے اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نزلہ زکام سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر گھر میں کسی کو نزلہ زکام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تاکہ نزلہ زکام ایک سے دوسرے کو نہ لگے تو یہ بہت باریک سی بات ہے ہم ہم جیسے میں نے بات کی کہ ایک وائرس ہوتا ہے اگر وائرس کی وجہ سے نزلہ زکام ہے جس کو عام زبان میں ہم فلو کہتے ہیں اگر وہ ہے تو وہ وائرس جو ہے ایک دوسرے کو لگتا ہے اب ہمارے ہاں سسٹم یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو ہے نزلہ زکام تو ہمارے ہاں ملنے کا طریقہ ایسا ہے بہت گرم جوشی سے ہم ملتے ہیں گلے ملتے ہیں اور گال ملاتے ہیں تو جتنے آپ کلوز ہوتے ہیں اتنا آپ سمجھ لیں کہ آپ رسک پہ ہیں آپ کو ان کا جو جراسیم ہے وائرس کا وہ آپ کو بہت تیزی سے لگتا ہے اچھا صاحب مجھے یہ بھی ہمارے ہاں لوگوں سے وہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں اگر ہم بیمار ہے تو دوسرا ہم سے وہم کر رہا ہے اور ہم سے دور ہٹ رہا ہے بھئی وہ اپنی سیفٹی کے لئے کر رہا ہے اس میں مائنٹ کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ بات آپ کو خود سمجھنی چاہیے کہ آپ کا فلو آپ کو جو جو انٹیجیس ڈیزیز ہے وہ اس وقت اس کو لگ سکتا ہے تو وہ اپنی ہیلت کیوں کامپرمائز کرے دیفرنٹلی اس کا رائٹ ہے اپنے آپ کو سیف کرنا تو اس پہ مائنٹ کر جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے ایسا کولڈ آٹیٹیوڈ رکھا اور اس نے مجھ سے وہم کیا اور وہ میری بیماری میں میرے ساتھ نہیں آپ کو پتا ہے نا ہمارے ہاں ایسے بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے پتا کیا میں کہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہے یہ پرابلم ان کو بھی چاہیے کہ وہ خود کہیں کہ جی سوری میں سلام علیکم ایکزاکٹلی تھوڑا سیدھو مجھے دوسری بات یہ کہ جہاں ان کو ایسی جگہوں پہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جا کر لوگوں سے ملنا پڑے گا یا بیٹھنا پڑے گا تو کھاسنے سے چھیکنے سے وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے کہ پانچھے انچ کے درمیان یا ایک پانچھے فٹ کے درمیان سوری پانچھے فٹ کے درمیان اگر اس کی چھیک چلی جاتی ہے تو وہ بندہ سفر کر سکتا ہے وہ پھیل سکتا ہے یعنی کہ ایک چھوٹا کمرہ اگر ہمارا ہے اگر اس میں ایک آدمی نے چھیک لیا یا خانس لیا تو وہاں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بیماری لگ سکتی ہے تو لوگوں کو خود چاہیے کہ میں جہاں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں مجھے خیال کرنا چاہیے اب لوگ فلو کے ساتھ ہسپیٹل میں مریض سے ملنے چلے جاتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے ایک آدمی کا آپریشن ہوا ہوا ہے یا کسی بھی کبھی آپریشن ہوا ہے یا وہ علاج کیلئے داخل ہے اب آپ اس کو جا کے فلو لگا دیں تو وہ بہت زیادہ خراب چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچارہ نہ چھیک سکتا کبھی سٹچز آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں کھا سکتا نہیں چھیک سکتا اور یہ وائرل انفیکشن جو ہے بہت پریشان کن ہے اور کوئی ایسا خطرناک بات نہیں ہوتی ہے لیکن پریشان کن ضرور ہے کہ آپ چھیک رہے ہیں اور پریشان تھکاوٹ ہو جاتی ایمینیٹی کم ہو جاتی ہے آپ کی حلکہ بلکہ بخار بھی ہو جاتا ہے اور ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے ہیں لوگ جو ہے نا نزلہ زکام اور یہ فلو اس کو لفٹ نہیں کراتے ہیں جب تک بخار تیز نہ ہو جائے اور بہت زیادہ پرابلم نہ ہو جائے اور بستر پر نہ آ جائے ہم لفٹ نہیں کراتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ذرا سبھی آپ کو اگر نزلہ زکام ہو جائے اور آپ سمجھتے ہیں ہیں کہ آپ کو چھیکے بہت آ رہی ہیں خاصی بہت ہے ناک کی پرابلم ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ وہ فضول کے کام جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ریسٹ کریں پراپر کھانا کھائیں پانی کے استعمال زیادہ کریں احتیاط کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اگر آپ کو معلوم ہیں اور معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ پرابلم میں فست سکتے ہیں سب سے پہلے معلومات ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو نزلہ زکام یا فلو کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں بلکہ اور اگر آپ خدا نہ خاصتہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ کتنی جلدی ریکاور ہو سکتے ہیں یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور سر آہ بات آگی ہے ابھی ہم چھیک کی کر رہے تھے ایک تو لوگ چھیکتے ہوئے مو پہ ہاتھ نہیں رکھتے خاصتے ہوئے مو پہ ہاتھ نہیں رکھتے اور اگر رکھ بھی لیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ یہ انفیکٹڈ جو ان کا ہاتھ ہوتا ہے اس سے لوگ اسے ہاتھ ملاتے ہیں دروازے کھولتے ہیں کھڑکیاں کھولتے ہیں ایسی common چیزوں اٹھاتے ہیں جو باقی لوگ مطلب ایک چیز common sense ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ اس وقت صاف نہیں ہیں آپ نے اس کے بعد اپنے ہاتھ نہیں دھوئے تو آپ اور چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیے لیکن بلکل بلکل صحیح بات آپ نے بلکل صحیح اب میں نے دیکھا کہ ایک فیملی میں ایک بچے کو ہوا وہ اسکول سے لے کر آیا کسی سے اور اس کے بعد آہشتہ آہشتہ اسکول کی ماں مجھے میرے پاس لے کر آئی میں نے دیکھا ان کو دواغرت دے دی ان کو بتا دیا کہ دیکھیں یہ یہ چیزیں کرنی ہے لیکن وہ گھر پہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے وہ آہشتہ آہشتہ دوسرا بچہ تیسرا بچہ پھر بعد میں پیرنس خود بیمار ہو کے تو وہ ایک دوسرے سے لگتا ہے تو اس میں کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایزی بھی ہے کہ اس بچے کا گلاس اس بچے کی جو چیزیں ہیں وہ اپنا ایک الگ کر دیں تا کہ دوسرے بچے کو جتنا آپ احتیاط کر سکتے ہیں لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں فلاں کو تو یہ تھا کچھ بھی نہیں ہوتا اور بس ٹھیک ہے یہ جو جملہ ہے نا ہاں یہ بڑا سب ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہہم نہیں کرو وہہم نہیں کرو یہ والا جس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا یہ پانی اُبال کے پینا اور یہ کرنا ایسے کچھ نہیں ہوتا ہمارے بچے تو ایسی پانی پی رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے میرے ایک جاننے والے کے بچے کا آپریٹ ہو گیا پیٹ کٹ گیا بچے کا کہ پانی جو ہے انہوں نے اُبال کے یہی جملہ کہتے تھے میرا خیال یہ زیادہ احتیاط صحیح نہیں رہتا پانی اُبال کے تو اس کی تو ساری اسٹرونگ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے لیکن میں نے ان سے کہا ہمیشہ کہ دیکھیں اسٹرونگ آدمی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ گندگی آپ کو نہیں پتا پانی کن کن جگہوں سے آ رہا ہے یا آپ بہت زیادہ تھنڈا بچے کو پلا رہے ہیں تو اس کا گلے کے اوپر کیا اثر ہوگا یہ آپ کو احتیاط کرنا چاہیے اچھے سار ابھی آپ نے یہ بات تھنڈا پانی گلے پہ بات کی تھنڈا پانی یا گرم پانی اسے گلے پہ کیا آپ پر پڑتا ہے پانی تو پانی ہے پانی پانی ہے لیکن دیکھیں میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ایکسس آف ایوری تنگیس بیڈ اب ہوتا یہ ہے کہ پانی ہے پانی آپ ایک گلاس پینگی دو گلاس پینگی چار گلاس پینگی کتنا پینگی ایکسس نہیں کر سکتی آپ ایک لیمٹ آئے گا آپ کہیں گے مجھے نہیں پلائیں آپ چاہے پانی کی کوئی بھی فارم ہو شربت ہو لسی ہو یا جوسز ہو آپ ایک ایک لیمٹ کے بعد اس کو نہیں کر سکتے اسی طرح سے ہر چیز پہ اعتدال ہونا ضروری ہے ٹھنڈا اور کھٹا اور گرم اور اس طرح کی چیزیں ہمارے گلے کا جو میکوزہ ہوتا ہے جو گلے کی جو دیواریں ہوتی ہیں جو اندر جو سسٹم ہے اس کی سنسیٹیوٹی کو وہ وہ ڈیمیج کرتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ انڈیویجیلز پہ ویری کرتا ہے اب سپوز میں اگر یہ جو دہی ہے میں دہی کا ایک چمچہ لے لوں تو میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے ایک آدمی دہی ڈال کر اس کو چینی ڈال کر یا اس میں نمک ڈال کر لسی بنا کر اور خوب اچی طرح سے بہت سارا برب ڈال کر پی رہا اس کو کچھ نہیں ہو رہا تو اس اس کی سنسیٹیوٹی جو ہے بڑی سٹرونگ ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کو بھی تھوڑا بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ کسی وقت اس کو پرابلم ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو انڈیویجیل طور پہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنا گرم پی سکتا ہے چائے یا سوپ یا جو بھی گرم چیزیں یا کتنا ٹھنڈا کر کے اس کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اپنا کو سلولی گراجلی عادت کرنے کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ گرم نہیں پی سکتے تو آپ اپنا کو سلولی گراجلی عادت دلوائیں کہ میں پی سکتا ہوں نہیں میرا خیال میں دیکھیں گرم کی جہاں تک بات ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گرم نہیں پینا چاہیے صحت کیلئے صحیح نہیں ہے خاص کر آپ کے آپ کی جو بھی کھانے کی نالیاں اور میدے تک جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے تو گرم گرم بہت زیادہ گرم کھانا یا پینا اس کو ہمیشہ ہلکا تھنڈا کر کے کھانا چاہیے سر یہ چائے جو ہے نا یہ میں تھوڑی تھنڈی کر کے پینے والی ہوں اور پینے سے پھلے بریک لیتے ہیں ناظرین میرا خیال میں تھنڈی تو نہیں ہے یہ تو شربت بن گیا ہے سر یہ میں گرم دی لے سکتی ناظرین وقت میں چھوٹی سی بریک کیا کبھی میں چھائے گا we'll be right back